بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین و سامعین آج آپ کے خدمت میں محبت کا بہت ہی طاقتور ترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اگر آپ کے موبائل میں آپ کے محبوب کی تصویر ہے تو آپ اس عمل کو پڑھ کر اپنے محبوب کی تصویر پر دم کر دیں اللہ کے فضل و کرم سے ایسا موجزہ ہوگا کہ ناراض محبوب سخت دل محبوب پتھر دل محبوب آپ کی محبت میں پگل جائے گا محبوب آپ کی محبت میں اس قدر بے چین ہو جائے گا کہ وہ آپ سے بات کیے بغیر آپ سے ملے بغیر یا آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکے گا یہ وظیفہ خواتین اپنے شوہروں کے لیے بھی کر سکتی ہیں شوہر اپنی بیویوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں اگر کسی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور وہ شخص اس بات سے لا پرواہ ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس کے دل میں محبت کی اپنے لیے طرف پیدا کرنے کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا محبوب یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ سے ناراض ہے یا آپ جس کو محبت کرتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرنے لگا ہے تو محبت کے حوالے سے سارے مسائل اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائیں گے یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین رکھ کے اس وظیفے کو پرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں محبت کے حوالے سے بے انتہا مسائل سامنے آتے ہیں ان سارے مسائل سے نجات پانے کے لیے یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے اللہ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ اس کا موجزہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے وہ سخت دل پتھر دل محبوب جو کہ آپ کا نام لینا بھی گوارہ نہیں کرتا آپ کا نام سننا بھی گوارہ نہیں کرتا وہ آپ سے بات کرنے کے لیے ترسے گا ترپے گا جب تک آپ کی اس سے بات نہیں ہوگی وہ مطمئن نہیں ہوگا وہ بے چین رہے گا آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر رات کے وقت اس وظیفے کو پڑنا ہے اگر آپ کے موبائل میں آپ کے محبوب کی تصفیر ہے تو بہتر ہے ورنہ آپ محبوب کا تصور کر کے پھر اس عمل کو کیجئے گا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑنا ہے اور سات مرتبہ سور فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین مکمل پڑنی ہے اور بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑنی ہے جیسے آپ نارمل روٹین میں نماز میں بڑھتے ہیں اس میں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں لیکن اس وظیفے میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یعنی بسم اللہ کے آخری میم کو لام کے ساتھ آپ نے ملانا ہے اور آپ نے سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھنی ہے پھر آپ نے محبوب کی تصویر کو دیکھتے ہوئے یا شوہر کی تصویر کو دیکھتے ہوئے تیتیس مرتبہ اللہ سبحانہ تعالی کا صفاتی نام یا ولی یو پرنا ہے آپ یا ولی یو بھی پڑھ سکتے ہیں الولی یو بھی پڑھ سکتے ہیں پھر آپ نے تیتیس مرتبہ اللہ کا یا ولی یو نام پڑھنے کے بعد تیتیس مرتبہ یا وکیلو پڑھنا ہے یا وکیلو یا الوکیلو بھی پڑھا جا سکتا ہے یا وکیلو تیتیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیتیس مرتبہ اللہ تعالی کا نام یا ودودو پڑھنا ہے یا ودودو پھر آپ نے آخر پر بھی تین مرتبہ درودِ ابراہیم پرنا ہے اور محبوب کی تصویر پر یا اگر آپ نے محبوب کا تصور کیا ہے تو اس پر آپ نے دم کر دینا ہے پھوک مار دینی ہے کم از کم تین دن اس عمل کو کرنا ہے آپ یا تین دن کی نیت کر لیجئے گا یا سات دن کی نیت کر لیجئے گا یا اکیس دن کی نیت کر لیجئے گا خواتین اپنے خاص ایام میں ہرگز اس عمل کو نہیں کر سکتی اگر اکیس دن کے لیے کر رہی ہیں تو جب خاص دن شروع ہوں تو اس عمل کو چھوڑ دیں اور خاص دن ختم ہونے کے بعد جہاں سے گنتی چھوڑی تھی وہی سے شروع کریں اور اکیس دن مکمل کریں کم از کم تین دن اس عمل کو ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وظیفے کا اثر تو پہلے ہی دن ہو جائے گا لیکن اس کا اگر بہترین ریزلٹ چاہتی ہیں تو تین دن اس عمل کو ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے پیار دوستو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سالچہ لکھئے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ